اسلام علیکم میں ہوں وقاس احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل وقاس کے ساتھ اپیسوڈ نمبر سکسٹی ون میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں میں اس وقت موجود ہوں کنٹرولڈ ایکسس کوریڈور پروجیکٹ بند روڈ لاہور یہ مکمل پروجیکٹ ہے نیاز جی انٹرچینج بطی چوک سے بابو سابو انٹرچینج اور اس پروجیکٹ کا مکمل جو ڈسٹنس ہے وہ ہے سات اشاریہ تین سو تیرہ کلومیٹر یعنی سات کلومیٹر اور تین سو تیرہ میٹر اس کے دو عصے ہیں پہلا عصہ ہے زیرو سے تین کلومیٹر اور چھے سو پچاس میٹر یعنی ساڑھے تین سو میٹر ساڑھے تین کلومیٹر کے قریب اور دوسرا عصہ جو ہے وہ تین چھے سو پچاس سے سات تین سو تیرہ یعنی وہ تین کلومیٹر چھے سو پچاس سے آگے سات اشاریہ تین سو تیرہ کلومیٹر تک مکمل عصہ یہ بنتا ہے جی میں اس وقت موجود ہوں دوسرے عصے پر اور میری کرنٹ لوکیشن ہے گلشن راوی ڈبل سڑکا لاہور میں اپیسوڈ در اپیسوڈ آپ کو اس پروجیٹ کے بارے میں آگاہی فرام کر رہا ہوں اور یہ سلسلہ میں نے شروع کیا تھا تقریباً اینڈ آف دسمبر میں اور سٹارٹ آف جنوری اس میں تھوڑی سی پیک آئی اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور دیکھنے والوں کی ہمت اور لگن کی وجہ سے یہ سب ممکن ہوا ہے کہ الحمدللہ آج جو ہے وہ کافی سارے دیکھنے والے انتظار میں رہتے ہیں کہ کب اپیسوڈ آئے گی یہ آپ لوگوں کی محبت ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ جب تک یہ پروجیٹ چلتا رہے گا پایا تکمیل تک نہیں پہنچتا آپ کو اپیسوڈ در اپیسوڈ اس کے بارے میں معلومات ملتے رہیں گی جی تو آج کی بات کرتے ہیں تو آج کی بات کچھ یوں ہے کہ آج میں اس وقت موجود ہوں یہ ہمارے روڈ ماسٹر والے سبوے کے پاس اور چونکہ زیادہ تر ایکٹیوٹیز یہیں پر ہو رہی ہیں تو آج کوشش کروں گا کہ روڈ ماسٹر والے سبوے سے یہ جو ہمارا پیڈسٹیرین سبوے ہے میزان بینک کے سامنے والا جسٹ وہیں تک جو ہے وہ کبر کیا جائے کیونکہ ایک تو ابھی بارہ بجے کا وقت ہے گرمی بہت زیادہ ہے ارلی اندہ مارننگ جو ہے وہ وقت نہیں نکال پایا تو سوچا ابھی آپ لوگوں کو اس کے بارے میں اگاہی دینا بنتا ہے ابھی میں موجود ہوں ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہاف سے زیادہ ورث میں تقریباً کوئی سکسٹی فائیو سے سیونٹی پرسنٹ جو ہے اس کی ورث یہ یہاں پر وارٹر باؤنڈ کی سیکنڈ لیئر جو ہے وہ لے کر دی گئی ہے اور یہاں پر فرکشن سلیب آلیڈی مکمل ہو چکی ہوئی ہے اس لئے فل ورث میں ایم ایسی وال تک اس کو وارٹر باؤنڈ کی سیکنڈ لیئر کو لے کر دیا گیا ہے جبکہ رائٹ سائٹ پر ابھی فرکشن سلیب لین کنکریٹ ہو چکی ہے فرکشن سلیب ہونا باقی ہے باقی یہاں سے تقریباً روڈو ماسٹر والے سبوے سے اگر پیڈسٹیرین سبوے کی جانب جائیں تو دیڑھ دو سو میٹر تک فرکشن سلیب مکمل ہوئی تھی اس سے آگے ابھی فرکشن سلیب کا سٹیل فکس ہو رہا ہے وہ بھی چل کے آپ کو دکھاتے ہیں یہاں سے آگے آگے فرکشن سلیب کا سٹیل فکس ہونا شروع ہو جاتا ہے اور کچھ فکس ہو چکا ہے جو کہ ریڈی فار کنکریٹ ہے اور فارم ورک بھی فکس ہو چکا ہے باقی اس سے آگے ابھی سٹیل فکس ہو رہا ہے اور اسی جگہ پر اگر میں سرویس روڈ کی بات کروں تو یہ جگہ سرویس روڈ کے حساب سے کافی تنگ ہے کنجسٹڈ ہے اس لیے یہاں پر ڈسمنٹلیں کی جائے گی میں اپنے اپیسوڈ نمبر غالباً فورٹی سکس میں مکمل ڈیمالشنگ کہاں کہاں پر ہماری ہونی ہے سرویس روڈ کی اس کے بارے میں ذکر کر چکا ہوں تو سٹیل فکس ہو رہا ہے آپ کو قریب سے دکھا دیتے ہیں اس طرف سے سٹیل فکس ہوتا ہوا رہا ہے اور یہ پانچ سات میٹر والا ایریا رہتا ہے یہ بھی فکس کر دیا جائے گا اور ساتھ ساتھ آگے بھی دیکھیں فکس ہوتا ہوا رہا ہے جبکہ رائٹ سائیڈ ابھی تک رہتی ہے فکس ہونے والی وہ بھی انکری فکس کر دی جائے گی یہ یہاں سے جو ہے وہ اوورال ساتھ ساتھ یہاں پر ہماری کسی زمانے تی چوک تھا اور تی چوک پر ٹاپ سلاب بنی تھی ہماری باکس کلوٹ بنی تھی وہاں پر دیکھیں ساتھ ہی ساتھ یہ دیکھیں پرکشن سلاب کا لیپ سائیڈ پہ سٹیل فکس کر دیا جائے جبکہ رائٹ سائیڈ پہ ابھی رہتا ہے اور روڈ جو ہے وہ اسفارڈ کے لیے بلکل ریڈی ہے جیسے ہی یہ پرکشن سلاب دونوں اطراف پہ مکمل ہوگی تو پھر فل ورث میں روڈ جو ہے وہ اسفارڈ کے لیے بلکل ریڈی ہو جائے گا جی تو میں ابھی ہمارے روڈ ماسٹر والے سبوے سے پیڈسٹیرین سبوے کے درمیان والی جگہ یعنی ٹی چوک کے ساتھ موجود ہوں اور آپ کو بتاتا چلوں یہ ہمارے پیڈسٹیرین سبوے سے روڈ ماسٹر والے سبوے تک فاصلہ تقریباً ہمارا پانچ سو میٹر کا فاصلہ بنتا ہے یعنی آدھے کلومیٹر بنتا ہے اور اس آدھے کلومیٹر میں کافی ساری جو ہے وہ اکٹیوٹیز ابھی چل رہی ہیں اور ابھی یہ دیکھیں ساتھ ساتھ سٹون ڈسٹ بھی ڈالا جا رہا ہے خاکہ تاکہ وارٹر باؤنڈ کا جو ماٹیریل ہے اس کو آپس میں کی بانڈنگ مضبوط کی جا سکے خاکہ ڈالنے کے بعد پھر اس کی اوپر پانی کا بقاعدہ وارٹر باؤزر سے شڑکاؤ کیے جاتا ہے اور پانی اور یہ سب ملکے روڈ بنانے میں کارامت ثابت ہوتے ہیں جی تو یہاں تک برکشن سلیب مکمل ہوئی تھی اس سے پیچھے پیچھے کنگریٹ آلیڈی مکمل ہو چکی ہے اور یہاں سے فردر کنگریٹ لیفٹ سائٹ کی شروع کی جائے گی اگر ہم آگے جاتے ہیں تو آگے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لیفٹ سائٹ پہ پرکشن سلیب مکمل ہو چکی ہے اور روڈ اسفارڈ کے لیے بھی ریڈی ہے جبکہ رائٹ سائٹ پہ جسٹ لین کنگریٹ ہوئی ہے وہ بھی انقریب جو ہے وہ روڈ کو اسفارڈ کے لیے ریڈی کیا جائے گا باقی سینٹر بیریئر جو بن رہا ہے ہمارا جو مشین بنا رہی ہے اس کے لیے لین کنگریٹ یہاں تک مکمل ہوئی ہے یہ آپ کو آگے نظر آ رہا ہے ابھی دکھاتا ہوں آپ کو جی تو یہ فرکشن سلیب سے تھوڑا آگے یہ دیکھیں سینٹر بیریئر کہ لین کنگریٹ یہاں تک مکمل ہو چکی ہے اور اس سے آگے تک لین مکمل ہوئی ہے اور روڈ بھی اسفارڈ کے لیے ریڈی ہے ایک سائٹ پہ فل ویٹ میں روڈ ریڈی ہے اسفارڈ کے لیے اور دوسری سائٹ سے جو ہے وہ فل ویٹ میں نہیں ہے یعنی یہاں سے تقریباً کوئی سو میٹر پیٹسٹیجن سب سے آگے فرکشن سلیب مکمل کی گئی ہے جبکہ اس سے آگیا کہ ابھی سٹیل اس کا فکس کیے جائے گا ایسے اس سائٹ پہ اور اوورال وہاں تک یعنی روڈ ماسٹر والے سب سے تک یہ سٹیل فکس کیے جائے گا جیسے لیٹ سائٹ پہ فکس ہو رہا ہے وہ ایریا اس سائٹ والا ایریا آل ایڈی تیار ہے باقی کہاں تک بلکل روڈ ریڈی ہے وہ جگہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں اور کل جو پوائنٹس لگا رہے تھے وہ بھی دکھاتے ہیں ان پوائنٹس کا کیا بنا یہ تو یہ تھے کہ یہاں تک فرکشن سلیب جو ہے وہ مکمل ہو چکی ہے ہمارے روڈ سب سے آگے آگے ابھی یہاں پر دونوں اطراف پر مکمل ہے دیکھیں اس طرح بھی روڈ فول ویٹ میں تیار ہے اب اس طرح بھی فول ویٹ میں تیار ہو جانا چاہیے کیونکہ یہاں پر فرکشن سلیب مکمل ہو چکی ہے باقی سینٹر میں بیریئر مشین جو ہے وہ کل والی جگہ پر رکی ہوئی ہے تو اس کی وجہ یہ ہے میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا کہ مشین ہمیشہ اس جگہ پر بیریئر لے کر چلتی ہے جو جگہ ہمار ہوتی ہے اور جیسے یہ جگہ ہے یا پھر بیسٹ آپشن اس کا یہ ہوتا ہے کہ اسفارٹ آپ کر لیں اور اسفارٹ کرنے کے بعد اگر آپ بیریئر کریں گے تو بالکل زیرو زیرو ہوگا کسی قسم کی علائنمنٹ اس میں آؤٹ نہیں ہوگی لیکن چونکہ کام کو جلد جلد ختم کرنے کی کمیٹمنٹ ہے تو اس کے لیے یہی وہ کوشش کرنے ہیں کروڈ اسفارٹ کے لیے جیسے ہی ریڈی ہوتا ہے وارٹر باؤنڈ ریڈی ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ ہی بیریئر پلیس کر دی گئے جائے یہاں پر چونکہ ابھی وارٹر باؤنڈ کا مٹیریل ڈالا گیا ہے اس لیے مشین ابھی وہیں پر رکی ہوئی ہے اس سے آگے آپ کو دکھاتے ہیں کہ فرکشن سلیب کہاں تک پہنچی ہے اور کیا صورت ہے پھر اسٹیرین سبگے سے آگے آگے بھی فرکشن سلیب کی سٹیل فکسیں کا کام رائٹ سائٹ پہ شروع کر دیا گیا ہے اور لیفٹ سائٹ پہ فرکشن سلیب مکمل ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے روڈ ماسٹر والے سبگے کے ساتھ ساتھ آگے لیفٹ سائٹ پہ سٹیل فکس کیا جا رہا ہے رائٹ سائٹ پہ بھی آ دیکھ سکتے ہیں فرکشن سلیب کا کام شروع ہو چکا ہے اور انقریب جیسے ہماری لیفٹ سائٹ پہ فل ویٹھ میں روڈ تیار ہے یہ دیکھیں یہ لیفٹ سائٹ ہے یعنی سکیاں سے بابو سابو آتے ہوئے وہ سائٹ یہ فل ویٹھ میں سکارڈ کریا بھی اس وقت ریڈی ہے یعنی دولوں لیئرز اس پہ وارٹر باؤنڈ کی ڈال چکی ہیں اور فرکشن سلیب بھی مکمل ہو چکی ہے جبکہ اس کے اپوزٹ یہ سائٹ ہے رائٹ سائٹ اور یہاں پر جو ہے وہ بھی سٹیل فکسنگ کا کام جاری ہے باقی آپ دیکھیں پڈسٹینین سبوے سے آگے آگے یہ سینٹر بیری بھی ہمارا مکمل ہے رائٹ سائٹ پہ ابھی فرکشن سلیب کا سٹیل فکس ہونا شروع ہو چکا ہے کنگریٹ کے لیے اور باقی اس سے آگے کی بات کریں یہ تقریباً کوئی دو تین سو میٹر ہوگا ایریا جہاں پر سٹیلہ بھی فکس ہونا ہے رائٹ سائٹ پہ باقی اس سے آگے آگے رائٹ سائٹ بھی آل ریڈی تیار ہے اور یہ سینٹر بیری بھی مکمل ہو چکا ہے اور ساتھ کچھ کچھ جگہوں پر جو ہمارے لائٹ پول لگنے ہیں لائٹ پول کے لیے بھی فانڈیشن کی ایکسکویشن ہو چکی ہے کدائی ہو چکی یہ دیکھیں اور انقریب یہاں پر فانڈیشن بھی ان کی سٹیل لگایا جائے گا کنگریٹ کے جائے گا بولٹ کارا لگانے کے بعد یہ دیکھیں یہ جس جگہ پر لین کنگریٹ ہوئی ہوئی تھی کافی دنوں سے یہاں پر کوئی پیشرف دیکھنے میں نہیں آ رہی تھی وہاں پر ابھی دیکھیں سٹیل یہاں پر پہنچ چکا ہے سائٹ پہ اور فکس ہونا شروع ہو چکا ہے جیسے سٹیل سائٹ پہ پہنچ جاتا ہے اس کے بعد تو ماشاءاللہ ان لوگوں کی پریکٹس ہے ان کا کام یہی ہے وہ اس چیز میں ماہر ہیں تو سٹیل کی جب کٹنگ اور بینڈنگ یہ مکمل ہو جاتی ہے تو جب سٹیل سائٹ پہ آ جاتا ہے تو پھر فکس کرنے میں زیادہ وقت نہیں لگتا جی تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں تک جو ہے یہ فرکشن سلیب مکمل تھی اور اس سے آگے آگے اوورال لیفٹ اور رائٹ سائٹ پہ ہماری فرکشن سلیب بلکل مکمل ہے یعنی مسجد والے سبوے تک بلکل مکمل ہے اور باقی اس سائٹ پہ بھی آپ دیکھیں یہاں سے مسجد والے سبوے تک روڈ ایسفالٹ کے لئے بلکل ریڈی ہے فرکشن سلیب بھی مکمل ہو چکی ہے جبکہ اگر رائٹ سائٹ کی بات کریں تو رائٹ سائٹ آپ نے دیکھی کہ یہاں تک فرکشن سلیب بلکل مکمل ہے اس سے آگے آگے ہمارے پیڈسٹیرین سبوے تک جو ہے وہ ابھی کام جو ہے فرکشن سلیب کا جاری ہے باقی اس سائٹ پہ لیفٹ سائٹ پہ بلکل مکمل ہو چکی ہے جہاں جہاں پر وارٹر ماؤنڈ کا مٹیر ڈالا گیا ہے وہاں وہاں پر پانی بھی ڈالا جا رہا ہے تاکہ ملکوٹی زیادہ ہو سکے جی تو آج کی اپیسوڈ میں آپ نے دیکھا کہ میں سٹارٹ کیا میں نے ہمارے روڈ ماسٹر والے سبوے سے آگے آگے گلشان راوی تی چوک سے آگے ساتھ ساتھ آپ کو ایکٹیوٹیز کے بارے میں آگاہ کیا ہے ہینڈ پہ بتانے کا فائدہ نہیں ہے کیونکہ آپ ساتھ ساتھ اس کو دیکھیں گے تو زیادہ بہتری سے آپ جان پائیں گے تو باقی یہاں تک یعنی شیل پمپ تک جہاں جہاں پر زیادہ ایکٹیوٹیز چل رہی تھی آج تک کے لئے اتنا ہی اب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ نکہ جائے